ہائی گائز السلام علیکم کیسے ہیں جی آپس بلوگ خیرت سے ہوں گے پس کلاس ہوں گے ویڈیو پہلے تو آپ دیکھ کے یہ سوچ رہے ہوں گے جو اتنے دھیر سارے میں نے بیگز پکڑے ہوئے ہیں ان میں آخر ہے کیا تو یہ ساری چیزیں میں نے لاسٹ ویک آرڈر کی ہیں جی دراز سے لاسٹ ویک میں نے دراز سے بہت شاپنگ کی ہے ایک تو ان کے پاس ورائیٹی بہت ہوتی ہے اور دوسری اتنی افورڈیبل اور سستی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کچھ نہ 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 لیتے ہو بھی نہ بہت کچھ لے لیتے ہو ان میں کچھ بہت ہی مزیدار سی انٹرسٹنگ سی بیوٹی پروڈکس ہیں جو آپ لوگوں نے ٹک ٹاک پہ انسٹرگرام پہ یوٹیوب شورٹس پہ بہت زیادہ دیکھی ہوں گی آج کل بہت وائرل ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگ کو دکھا کے آپ لوگ کے ساتھ ریویو شیئر کر دیتی ہوں دیمو شیئر کر دیتی ہوں اور آج کے ویڈیو میں ہم لوگ یہی دیکھنے والے ہیں ایک ایک کر کے میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی جلدی سے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے تو شروع سے اندر تک آپ نے ویڈیو کو زیور دیکھنا ہے سب سے پہلی چیز جو میں نے آرڈ کی تھی وہ ہے جی یہ 2 in 1 پرودک یہ کرلر بھی ہے straightener بھی ہے اور بہت ہی اچھے سے پیک ہوکے میرے تک آیا ہے یہ آپ دیکھ لیں پیکنگ اس کی میں نے اسی لئے رکھی ہوئی تھی آلیڑی ویڈیو میں کھول کے دیکھ چکی ہوں لیکن آپ لوگ کو پیکنگ دکھانی تھی کہ کتنے اچھے سے یہ پیک ہوکے ببل ریپنگ میں میرے تک پہنچا ہے تاکہ خراب بغیرہ نہ ہو قولٹی باقی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگ کو ذرا پاس سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ 2 in 1 پرودک ہے آپ اس کو as a curler بھی use کر سکتے ہو اس طرح سے اور یہاں سے دیکھیں یہاں پہ اس کا lock کا button ہے آپ نے اس کو open کرنا ہے تو یہ والا part اس کا کھول جائے گا اور یہاں سے آپ بالوں کو آرام سے straight بھی کر سکتے ہو تو بہت ہی مزیدار سی travel friendly سی packaging میں یہ آتا ہے آپ نے اگر کہیں جانا ہے travel کرنا ہے تو آپ کو دو چیزیں رکھنے کی اپنے ساتھ ضرورت نہیں ہے بڑا سا straightener بڑا سا curler آپ آرام سے اس کو اپنے bag میں رکھو یہ straightener کی طرح بھی کام کرے گا یہ curler کی طرح بھی کام کرے گا یہ اس کی wire آگئی ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا demo بھی دیتی ہوں straighter اور curl کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے switch میں نے اس کا لگا دیا یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ light یہاں پہ لکھا ہوئے نظر آرہا ہوگا اور یہاں پہ on off لکھا ہوئے نظر آرہا ہوگا اس کو ہم یہی سے on کریں گے یہاں پہ یہ red light on ہوگی اس کا مطلب ہے آپ کا straightener curler on ہو گیا اور یہی سے آپ اس کو press کریں گے تو یہ off ہو جائے گا ابھی اس کو on کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں گرم ہوتا ہے پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بہت جلدی گرم ہو رہا ہے اس کو لگایا ہوئے نا مجھے کوئی پانچ چھے سیکنڈ ہوئے ہیں اور بالکل اس کا rod گرم ہو گیا ہے ابھی ہم تھوڑے سے بال یہاں سے لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بال نیچے سے curl ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کا جو straightener والا پارٹ ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہاں پہ رکھا اور اس کو آہستہ آہستہ سے اب ہم نیچے لے کے جائیں گے یہ دیکھ لیں جی اس کو میں نے دو تین دفعہ slide کیا اور کتنے اچھے سے اس نے میرے بالوں کو straight کر دیا یہ اب دیکھ سکتے ہیں خود ابھی ہم اس کا جو curler والا پارٹ ہے نا اس کو lock کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے switch کریں گے curler والے پارٹ پہ اور اب ہم اس کا curler use کر کے دیکھتے ہیں کیسے کام کرتا ہے یہ دیکھیں ایسے کروں گی پھوڑا سا احتیاط کرنا ہے use کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ یہاں پہ لگے گا نا تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا یا تو گلفز پہل لیں یا تو ویسے احتیاط کر لیں 30 to 40 seconds کے لئے wait کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایسے کر کے remove کر دیں گے اور یہ آپ چیک کریں کتنا مزے کا curler ہوئا ہے یہ آپ دیکھ لیں پہلی پرودک میں ہی طرف سے پاس ہے 10 on 10 بہت اچھا کام کرتی ہے straightening curling دونوں بہت اچھے سے کیا ہے اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور secondly بہت افورڈبل ہے اور ثردی travel friendly ہے بہت ہی چھوٹو سا ہے آپ کے بیگ میں آرام سے پیک ہو جائے گا کہیں بھی ٹریبل کرو اس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہو بیگ میں رکھ کے اب چلتے ہیں جی اپنے نیکس پرودک کی طرح اگلی پرودک جو میں نے مانگوائی ہے وہ ہے جی یہ فیس اینڈ باڈی ہیر تھریڈنگ سسٹم میں نے نہیں کھولا تھا یہ دیکھیں پہلے تو یہ اس کا manual آ گیا یہاں سے پڑھ کے آپ اس کو use کر سکتے ہیں یہاں پہ ساری انسٹرکشنز انہوں نے لکھی ہوئی ہیں فیس پہ بھی use کر سکتے ہو باڈی پہ بھی use کر سکتے ہو یہ اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے چھوٹا سا پیک اس کے اندر ایکسٹرہ تھریڈز ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کا یہ والا تھریڈ ٹوٹ جائے اور اب آتے ہیں میں جی اپنے main product کی طرف یہ دیکھ لیں اور یہ آگیا ہمارا main product یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں مجھے بھی figure out کرنا پڑے گا i think ایسے yes yes یہ دیکھیں بلکل اس کا threading والا سسٹم ہے جیسے آپ threading کرتے ہیں ہاتھوں سے اسی طرح سے یہ سیم کام کر رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے تو ابھی اس کو بھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں آپ نے اس کو ایسے رکھنا بلکل threading کی طرح کام کرتے ہیں اور use کرنا آپ دیکھیں کتنا آسان آسان ہے اس کو i can feel that کہ میرے بالنا جڑوں سے اکھڑ کے آ رہے ہیں آپ اس کو face پہ use کر سکتے ہو body پہ use کر سکتے ہو آرام سے آپ اپنی eyebrows بھی بنا سکتے ہو اس سے آپ کی جو upper lips ہیں وہ بھی آپ آرام سے گھر پہ کر سکتے ہو polish roller جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو یہ extra thread ملتے ہیں تو manual پہ already mention ہے کہ آپ نے یہ thread اس کے اندر کس طرح سے fit کرنا ہے اگر لو تو manual پڑھ لینا آپ کو سمجھ میں آجے گا کہ یہ thread آپ اس میں کیسے fit کر سکتے ہو in case آپ یہ thread جاتا ہے تو یہ product highly recommended بہت اچھا کام کیا ہے یہاں سے میرے سارے بال مجھے ابھی بھی چھوٹے 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 سی سویا چھوبری ہیں یہاں پہ feel ہو رہا کہ یہاں سے بال اتھرے ہیں تو واقعی میں threading کی طرح کا کام کرتا ہے یہ میری طرف سے highly recommended اگلی چیز جو میں order کی تھی ہنگ فائن لیکورڈ blushes چار کا سیٹ ہے بہت ہی پیارے پیسے شیئرز آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے اور کافی اچھی پیس پیس مجھے مل گئے چار ہوں یہاں پہ منشن ہے فروٹ جوز تو میں جہاں تک اندازہ لگا پائیوں وہ یہی ہے کہ جو scent ہے یا اس کی جو فیل ہے وہ فروٹی سی ہوگی باقی ابھی ہم اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھ لیں آوٹر پیکیجنگ میں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور اس کی انر پیکیجنگ میں یہاں سے دیکھ سکتے بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی کھول چیک کرتے ہیں اور دیکھیں جی اس طرح سے اس کی ٹری باہر آئے گی یہ چار شیئیڈ ہیں بہت ہی پیارے سی دیکھیں پیچ شیئیڈ ہیں اس کے اندر یہ پینک ہے یہ ریڈش پینک ہے اور پیکیجنگ بھی اتنی مزے کی لگ رہی ہے یہ والا شیئیڈ سب سے پیار ہے تو یہ والا شیئیڈ پیسٹ آؤٹ کر دیکھتے بلکہ میں آپ لوگ کو ساری سواج کر دیکھاتی ہوں یہ دیکھ لیں پاس سے کتنی مزے کی پیکیجنگ ہے یہ آگیا جی اس کا اپلیکیٹر اپلیکیٹر بھی بہت اچھ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو سواج کرتے ہیں یہ والا ایسے تھوڑا سا وائبرانٹ ہے یہ ذرا skin کی طرف ہے اور یہ پیچ اورنج کی طرف ہے last one اپلیکیٹر بہت اچھا ہے اور لگانے سے فارمولا بھی مجھے فیل ہو رہا ہے بہت ہی کریمی اور بہت ہی اچھا ہوگا ڈائریک میں فیس پہ دوٹ کروں گی اس کو لگایا ہلکا سا بلینڈ کی اور دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کتنے اچھے سی می سکن کے اندر بلینڈ ہوا ہے بہت ہی زبردست یہ رہے ان کے سوچ یہ بھی میری طرف سے highly recommended ہے اس کے بعد میں نے آرڈر کیا تھا جی یہ ہی میری ہمیڈ فائر ابھی میں پہلے آپ لوگ بتاتی ہوں کہ ہمیڈ فائر ہوتا کیا ہے ہمیڈ فائر کرتا کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے روح میں جو ہوا ہے جیسے ہمارے رومز میں پوری گرمیاں ایسی چلتا ہے تو ایسی چلنے کی وجہ سے ہماری سکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے تو اگر آپ ہمیڈ فائر یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو سکن ہے نا وہ ڈرائی نہیں ہوتی یہ آپ کی جو سکن ہے اس میں سے مویسٹر کو لوس ہونے نہیں دیتا اور اگر آپ کو بریدن اشیوز ہیں آپ کو کوئی لنگز کا پرابلم ہے تو وہ بھی اس سے کنٹرول میں رہے گا آپ یہ دیکھیں پیکجنگ اس طرح سے ہے بیک سیڈ پیس کے ساری انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ ویلی کیبل ملے گی اور یہ اس کا منو آگیا یہ دیکھیں یہ دکھتا کچھ اس طرح سے ہے یہ ہم اس کو کھولیں گے اندر آپ اس کے پانی فیل کریں گے اور اس طرح سے اس کو بند کریں گے اور یہاں پہ اس کی کیبل اٹیچ ہوگی یہاں سے آپ اس کو آن کریں گے اور یہ سٹارٹ ہو جائے گا بہت ہی سیمپل اور ایزی اور آپ کا جو انوائرومنٹ ہے وہ بہت ہی فریش فریش سا رہتا ہے اس دیمو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سیمپلی آپ نے پانی فیل کرنا ہے کو ایک منٹ کے لیے پانی کے اندر دیپ کرنا ہے سپرنگ کو آپنے نیچے اٹیچ کر دیا پھر اس کو آپنے کور کر دینا کیبل اٹیچ کرے اور آن آف کبٹن سا آن کر سکتے ہیں اگر آپ آن آف کے بٹن کو زیادہ ٹائم کے لئے پریس کر کر رکھیں گے تو اس کی جو light ہے وہ on ہو جائے گی ہوں پہ میں دکھا رہی ہوں اس کام نے یہی کیا تھا اور اتنا فوران سے آپ کا فیس فریش ہو جاتا ہے اگر آپ کو under eyes پہ سویلنگ ہوتی ہے تو وہ کام ہو جاتی ہے اگر آپ فیس پہ سویلنگ ہوتی وہ کام ہوتی آپ پوش رنگ رنگ میک پہلے پہلے اگر اس کو کرتے تو میک جا کے وہاں سے چیک کر سکتے ہیں thank you so much for watching i love you so much allah peace take care and take care کی موہ